پاکستانی نزاد برطانوی وزیر شبانہ محمود نے ارکان پارلیمنٹ کو بتایا کہ وہ خیر ملکی مشرموں کو قانون کے تحے سزا مکمل کرنے اور رہائی کی اجازت پانے سے قبل جل سے رہا کرنے پر خورت کر رہی ہیں تاکہ انہیں فوری طور پر برطانیہ سے ملک بدر کیا جا سکے اور برطانیہ واپس آنے پر مکمل پابندی آئیت کیا جائے مزید تفصیلات حلام مصطفیٰ مغلق سٹیپورٹ میں پاکستانی نزاد برطانوی وزیر جسٹر سیکٹی شبانہ محمود نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ ایسے غیر ملکی مجرمان کو برطانیہ میں اپنی سزا مکمل کر لے تو ان کو ملک بدر کیا جائے انہوں نے کہا کہ ایسے مجرم جو برطانیہ میں قید کی سزا کاٹے بغیر بیرون ملک فرار ہو جاتے ہیں انہیں برطانیہ واپسی پر اپنی قید کی مدد پوری کرنا ہوگی شہ بانہ محمود نے کہا کہ دوسرا اپشن یہ ہے کہ مجرم جنہوں نے چالی فیصد یا اس سے ادیس سزا کاٹ لی ہے انہیں بھی جلا وطن کیا جا سکتا ہے وزارت انصاف مؤثر قانون سازی کرنے پر غور کر رہی ہے برطانیہ میں جرائم کی پاداش میں جیل میں بند غیر ملکی مجرموں کو برطانیہ میں سزا سنانے کے بعد جیلوں میں رکھنے کی بجائے انہیں جلد از جلد ان کے ملک واپس بیجا جائے انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں جیلوں میں قیدیوں کی گنجائش زیادہ ہے اس لیے جیل میں قیدیوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں قیدیوں کی تعداد میں کمی کرنے سے خرچہ بھی کم آئے گا کیونکہ سلانہ جیلوں میں کئی ملینز پونڈ خرچہ آتا ہے وزارت انصاف کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جیلوں میں قیدیوں کی گنجائش سے زیادہ تعداد سے نپٹنے کے لیے منصوبے پر غور کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس اقدام کو رائے شماری کی بنیاد پر وسیع حمیت حاصل ہوگی جس سے جیلوں میں قیدیوں کی تعداد میں کمی واقعہ ہوگی اور جیلوں میں قیدیوں کی تعداد کے بہران سے نپٹنے کے لیے اصن اقدام ہوگا گولام مصطفی مغل نمائندہ خصوصی دنیا نیوز منچسٹر